بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ سب کو جناب سلام اور دعائیں کہتا ہوں اچھا ایسا ہے کہ بڑے بڑے مسائل ہوتے اور خاص طور پر جب پردیش میں فرد ہو آپ مرد اور چھوٹا بڑا تو بڑی ساری احتیاطیں کرنی بڑی لازم ہیں وہ کہتے ہیں سیانے اور دانا کہ جاننا جو ہے نا وہ بندے کو ہلاکت سے بچا لیتا ہے یعنی کہ کسی چیز کا جاننا اچھا کون سا جاننا اب خاص طور پر ایک خاص نکتہ ایک خاص فارمولا یورپ میں آپ یونان میں آپ تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آج کل دو چیزوں پر بات کروں گا وہ یہ ہے کہ ایک تو بہت زیادہ افراد ریپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کی منٹی اتحاد یونان کو مجھے فیش بلیلہ رضا کرانا جو کام کرتا ہوں تو پرسو ایسا ہوا کہ ایک شہزادہ صبح صبح فون کیا وجاہت نام تھا اس کا تو فون کیا تو بہت ہی پریشان جاویز صاحب آپ کی در ہے مجھے بہت سخت ایمرجنسی میں آپ کی ضرورت ہے میں نے کہا میرے شہزادے میں حاضر اچھا وہ بات لمبی تھی اس کی بات کو میں کرتے ہوئے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں دو نکتے ہیں ایک نکتہ یہ ہے کہ ائرپورٹ پر جاتے ہوئے بہت زیادہ ہمارے شہزادوں کے پردیشیوں کے آپ نے ہی بہروپیے یا کچھ ایسے پروفیشنل چور جو ہیں جن بچارے بعد نصیبوں نے سیکھا ہی یہ ہے کہ وہ چوری کرتے ہیں اور کتنی بڑی پریشانی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر جا رہے ہوتے ہیں آپ کے ماں جی آپ کے بابا جان آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے بہن بھائی ایسے ایڈیاں اٹھا کے آپ کے منظر ہوتے ہیں کتنے سالوں بعد میرا بچہ میرا شہزادہ میرا بھائی میرا ساتھی واپس دیش آ رہا ہے وجاہت بتایا کہ سیدھ اگمہ میٹرو میں ہی ابھی وہ سوار ہوا تھا ابھی وہ میٹرو کے وہ ترتیب میں تھا کہ کسی بدنصیب چور نے اس کا پاسپورٹ اس کے ڈاکومنٹس اس کی وہ جو سفری کاغذات ہیں وہ نکال دیئے ظاہر ہے بہت ہی زیادہ پریشانی کی حالت ہوتی ہے وہ پھر مسئلہ یہ بنتا ہے کہ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ کروں تو کیا کروں پولیس اسٹیشن والے بھی پردیس جو ہوا پولیس اسٹیشن والے آپ کو آپ کے ایریے میں بھیجتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جہاں آپ رہتے ہیں یا جہاں آپ کی چوری ہوئی ہے وہاں آپ نے رپورٹ کرنی ہے نکتہ نمبر ون کبھی بھی چور کے متعلق جو ہے وہ آپ نے پیفتی نیدیلو سی نہیں دینی یہ بڑی اہم اور خاص نکتہ ہے کیونکہ جب چور پکڑے جائیں گے یا مختلف معاملات ہوتے ہیں تو پھر اگر آپ پیفتی نیدیلو سی لکھ کے دے دیتے ہیں اکثر و بیشتر اگر کوئی پولیس والا اپنی ڈیوٹی سے تھوڑی سوستی کا اہلی کا شکار ہو جاتا ہے انسان ہوتے ہیں تو وہ آپ کی پیفتی نیدیلو سی بڑے بڑے سیانے نوجوان جو ہیں پیفتی نیدیلو سی کر کے کیونکہ وہ کہانی سنا دیتے ہیں کہ اس طرح جلدی ہو جائے گا ابھی میں تمہیں رپورٹ دیتا ہوں ورنہ دو دن لگ جائیں گے داست دن لگ جائیں گے ایسے تو پہلی ہدایت آپ کو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے بلکل غافل نہیں ہونا کبھی بھی ایک لمحہ کے لیے ششتی نہیں کرنی غفلت نہیں کرنی اور آپ نے ڈاکومنٹس کو کبھی بھی باہر والی جیبو میں نہیں ڈالنا کیونکہ وہ چور جو ہوتا ہے بادنصیب جس کے ماں باپ نے شاید اس بیچارے بادنصیب کو تربیتی یہ دی ہوتی ہے یا ممکن ہے ماں باپ اچھے ہو وہ خود بیچارہ بادنصیبی کے اس راہ پہ چڑ گیا ہو تو کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انتہائی محتاط ہو کر خوش خوش تو ہیں آپ اچھلتے کھلتے آپ جا رہے ہیں لیکن اچھلتے کھلتے نہ غام کو بہت زیادہ حاوی کریں اور نہ خوشی کو اپنے آپ پر بہت زیادہ حاوی کریں بڑی توجہ سے چکنہ اور ہشار ہو کر آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو ٹھیک جگہ پر جہاں آپ محسوس کرتے ہیں کہ یہاں اگر چور بھی چاہے گا تو اسے کچھ وقت لگے گا اور وہ اس کی نگے داست آپ پر آسان ہوگی تو اس طرح پھر آپ نے کرنا ہے اچھا خدا رہاستہ یہ آج درجنوں افراد کے یہ پاسپورٹس بغیرہ جو ہیں پیپرز ڈاکومنٹیشن جو ہیں اس کو چور چوری کرتے ہیں اور پھر چوری کرنے کے بعد امونیا کے بازار فوکلیوس میناندرو میں آپ کا کوئی بھائی آپ کا کوئی کزن آپ کا کوئی شجن آپ کا کوئی بیلی آپ کو کہتا ہے اچھا یا رہا ہوں اینجے کہ میں تیرے پیپر لے دینا تن مادرت سے ممکن ہے وہ آپ کا دوست ہو لیکن حقیقت کہتے ہیں بڑی تلخ ہوتی ہے وہ آپ کا دوست ہوگا لیکن سیانے کہتے ہیں صوبت سے انسان پہچانا جاتا ہے اگر آپ چوروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں چور آپ کے سجن ہے بیلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شعبت سے آپ پہچانیں گے کہ آپ کون ہیں تو اس لیے میرے بچوں میرے شہزادوں کبھی بھی اس بات کو وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ رشوت لینے والا دینے والا جہانمی ہے ان کے درمیان میں دلالی کرنے والا جو ہے وہ بھی جہانمی ہے کیوں کیوں کہ جب رشوت دینے والا دے گا لینے والا لے گا تو رشوت کا تو بازار بڑا آسمان تک پہنچ جائے گا یہ ایک بات نصیب رشوت لینا چاہتا ہے لیکن جب تک رشوت دینے والا اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے گا وہ بیچارہ جس کی رگوں میں حرام مال دھوڑ رہا ہے اس کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ رشوت کا حرام مال حرام ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے تو اس طرح برائے مربانی پہلا نقطہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پولس اسٹیشن میں پرچہ درج کرانا ہے رپورٹ کرانی ہے آپ کا ساتھی آپ کا بھائی آپ کا سجن آپ کا ساتھی اصل میں وہ چوروں کا ساتھی ہوتا ہے جو لیتا ہے دیتا ہے تاکہ وہ کوئی بھی ہو چور جس نے چوری کیا آپ کے بھائی کے ذریعے اس نے آپ کو دو ہزار ایک ہزار پانچ سو سات سو جس میں بھی بیچ دیا وہ بیچ دیا اگر آپ وہ نہ خریدیں گے اگر آپ وہ نہ لیں گے تو چور جو ہے چوری کرنے میں یہ سمجھے گا یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس کو میں چوری کرنے کے بعد فروخت کر سکتا ہوں یعنی کہ اس میں کم ہی آ جائے گی دوسرا نکتہ جو میں آپ کو بتا رہا تھا برائی مربانی دوسرا نکتہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ نے پیفتینی دیلو سی نہیں کرنی پیفتینی دیلو سی کا مطلب ہوتا ہے اپنی سٹیٹمنٹ کا مطلب بیانے حلفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیپر گم گئے ہیں کہیں جاتے جاتے اور آپ نے ریپورٹ کرائی ہے جی کہ فلان دن فلان جگہ پر میرے جو پیپر تھے لیگل یا پاسپورٹ یا جس طرح کی تفصیل ہے وہ کہیں گر گئے ہیں گر جانا ایک اور چیز ہے چوری ایک اور چیز ہے ڈکیتی ایک اور چیز ہے تو چوری اور ڈکیتی کی ریپورٹ کراتے ہیں باقاعدہ اسے مینی سی کہتے ہیں تو جب کبھی چور پکڑے جائیں یا آپ کو نظرہ آ جائیں یا کوئی ہو اگر آپ نے پیفتی نیدلوں سے یا بیانے حلفی کیا ہوگا تو وہ چور آپ کو نہیں مل سکتے آپ ان پر مقدمہ دارج نہیں کر سکتے آپ ان کو سزا نہیں دلا سکتے اچھا جب آپ پولیس ریپورٹ کرا لیں گے پرچہ درج کرا لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ حضرت تعالیٰ بہت جلد آپ کو پولیس ریپورٹ مل جاتی ہے جس پر آپ اپنا پاسپورٹ اپنا اشناحتی کارڈ اپنا آدیا پارامونی آدیا دیامونی اور جو جو اس کے مطلق چیزیں ہیں وہ ساری پراسس ہو کے آپ کو مل جائیں گی اور پولیس ریکارڈ کے مطابق انہیں بلوگ کر دیا جائیں گا یہ ہے وہ طریقہ لیکن پھر دوبارہ کہوں گا کہ برائے مربانی چکنے اور ہوشیار ہونا وہ زیادہ اہم ہے تو یہ آپ نے سب سے بنیادی طور پر کرنا ہے اور غاموں میں پریشانی میں آپ نے آپ کو بہت زیادہ نیڈال نہیں کرنا گرانی دینا کہ سار پکڑ گھر بیٹھ جائیں کہ وہ اب کیا کروں شہدہ دیں اللہ تعالی نے آپ کو مطلب حمد دی ہے جرت دی ہے تو غم اور خوشی دھوپ اور چھاؤں یہ زندگی میں حقیقت میں موجود ہیں تو سنبل کے وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی ازمائش کا وقت آجائے کڑا وقت آجائے تو آپنی ساری طاقت کو جمع کریں اور جمع کر کے ایک گناہ دو گناہ نہیں دس گناہ اس پہ آپ نے فائٹ کریں اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں قیام کریں تو یہ طریقہ کار ہے باقی میں حاضر ہوں ہر طرح کی جو آپ قانونی رہنمائی چاہتے ہیں تو اس طرح دوسرا نکتہ آج کا میں بیان کروں بڑے سارے سہزادے ہمارے ایمیگرنٹس پاکستانی یا ایشیای ممالک سے تلق رکھنے والے گھروں میں اکثر ان چوروں کے ساتھ بھی پتے کی بات ہے سند کی بات ہے کہ آپ کے اپنے دوست یار سجن بھائی آپ کے عزیز رشتہ دار نہ ہوں گے لیکن کوئی نہ کوئی ان میں انوالو ہوتا ہے جو انہیں خبر دیتا ہے کہ فلان گھر والے دروازہ کھلا رکھتے ہیں بیل کو ہی دے تو فوراں دروازہ کھول دیتے ہیں فٹا فٹا آپ چائے کی طرف دوڑ کے چلے جاتے ہیں یا ایسے دروازہ ایسے کھولا آپ نے موہ ایسے کیا پھر پیچھے سے وہ چور آ جاتے ہیں بعض اوقات پتہ یہ چلتا ہے کہ جناب اب اس وقت اس گھر میں کوئی فرد نہیں ہوتا وہ آپ کا اپنا بھائی یہ دیکھیں نا جن قوموں کے وزیر سفیر رشوت اور ان کاموں میں پڑے ہوں اور جہاں یہ سنا اور دیکھا جاتا ہو کہ شرافتداری پاکیزگی اور ایمانداری کا کوئی گاہ کی نہیں وہاں پھر ایسی لوگ پیدا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں جو ہے وہ تحفظ عطا فرمائے اور ہمیں اچھی اور بہترین جو ہے انسانیت کی جو راہیں ہیں وہ عطا فرمائے تاکہ ہم اپنے وطن کے لیے بھی عزت کا سباب بنے آپ نے اپنے ملک اور ممالک کے لیے بھی خیر کا سباب بنے اور آپ نے آپ کے لیے بھی خیر کا سباب بنے اچھا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ آپ کا اپنا دوست جو ہے بری شبت کو کبھی اختیار نہ کرے کیونکہ ممکن ہے کہ آپ یہ کہتے ہوں اوہ پائیہ میرا سجنے میرا یارے سارے نال پیڑا ہے پر میرے نال پیڑا نہیں اوہ بھئی جو اپنے ماں باپ سے ہی اچھا نہیں اللہ اور اللہ کرسول کے حکم کی تابداری نہیں کرتا سچ نہیں بولتا حرام کھاتا ہے وہ آپ کے ساتھ اچھا کیسے ہو گئے تھوڑا سا بتائیں مجھے اوہ بھئی جس کو یہ ہی نہیں پتا کہ جہنم کی آگ کی طرف مسلسل وہ چلتا جا رہا ہے دوخہ وہ دیتا ہے فریب وہ کرتا ہے چکر وہ کرتا ہے مکر وہ کرتا ہے نسا وہ کرتا ہے شراب زنا بدکاری ہر طرح کے بد افعال میں وہ ملوث ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہے میرے بچو یہ ایک ایسی سنگین ترین غلطی ہے جو آپ کر رہے ہیں برا باد گندہ وہ تو نہیں بخشتا آپ نے ماں جاؤں کو بھی آپ نے گھر آپ نے بڑے سارے یہاں بچے ہیں جو معذرت سے نشے کی علت میں لگ جاتے ہیں ماں روتی ہے باپ روتا ہے خدا کا واسطہ دیتا ہے کہ خدا کے واسطے ہم پر رحم کرو ہم بڑے ماں باپ ہیں تو وہ ان پر رحم نہیں کر سکتا آپ پر رحم کیا کرے گا بیویاں روتی ہیں بچاری بچے روتے ہیں تو بڑے سارے لوگ ایسے ان آداد کا شکار ہو جاتے ہیں بہرحال ہمدردی کے قابل ہوتے ہیں ہمدردی ضرور کریں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے رستہ ضرور کریں لیکن ان کے دوست نہ بنیں یہ بڑی ضروری ہے تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دس دن پہلے جمعیرات کے دن جب آئیو پنیوما تو اس کا دن تھا یہاں یونان میں پکی چھوٹی تھی تو دوپہر تین بچ کر چالیس منٹ پہ میٹرو آیا دونی کے قریب ایک گھر ہے تو اس گھر میں چور داخل ہوگے کیا کہتے ہوئے کہ ہم پولس والے ہیں جی آپ نے پیپر دکھائیں اپنا یہ کریں وہ بھائی پولس والوں کبھی تو کوئی انداز ہوتا سب سے پہلے کرنا کیا ہے دروازے بند رکھنے ہیں کبھی بھی کوئی پولس والا یونانی یورپی قانون کے مطابق آپ کے دروازے کی دہلیز پار نہیں کر سکتا آپ نے دروازہ بند رکھنا ہے تالہ لگا کے رکھنا ہے کیونکہ اگر فار ایکزمپل عدالت نے اسے آپ کے گھر کی تلاشی کا آرڈر نہیں دیا تو پولس والا آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے گھر داہل نہیں ہو سکتا آپ نے دروازہ کھول دیا تو وہ پولس والا کہہ سکتا ہے جناب وہ دروازہ کھولا میں اندر چلا گیا کچھ مشکوک چیزیں مجھے نظر آئیں پکا پولس والا بھی کوئی نہ کوئی وجہ بنا سکتا ہے لیکن سب سے پہلے یورپی اور یونانی قوانین میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں کہ دروازہ نہیں کھولنا باہر والے دروازے کو بھی لاکھ رکھیں اور اندر والے دروازے کو بھی لاکھ رکھیں تاکہ اگر کچھ چور چوری کرنے کے لیے خرابی مدماشی گاند ماند کرنے کے لیے کرنا ہے تو آپ چکرنے تو ہو جائیں جب وہ دروازے کو بھلانگنا چاہے یا توڑنا چاہے یا کسی طرح اور اگر آپ نے میرے بچوں ایسے کر کے دروازہ کھول دیا اور ویلکم اسے کرنے لگے وہ ویلکم کرنے والا تو آ جاتا ہے پھر اچھا ہوا کیا کہ وہ آیا دونی میٹرو کے قریب جمرات کے دن جب وہ انہوں نے پولس والوں نے کہا تو دروازہ کھولا تھا وہ اندر چلے گئے اندر جا کے پیپر چیک کر لیں ایک فرد کو ایک کمرے میں دناب مصروف کر دیا ایک عورت تھی اور تین مرد تھے تیس پینتیس سال نوجوان عمر تھے تو وہ ہوا ایسے کہ سب کو انہوں نے مصروف کر لیا ان میں سے ایک جو فرد ہے میاں صاحب ایک فرد نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ پولیس کا کارڈ دکھا سکتے ہیں مجھے تو جس پہ اس نے اسے مطلب ہے بتمیزی کی کہ آ دے سکو سکو پانو دیکھتے ہیں تاخر تیاسو جیسے وہ پھر کرتے ہیں چور کہتے ہیں کہ چور کو باہر سے کسی کی آواز آجے نا کہ بندہ کرے کہ رالوائی بندیا منو تو باہر سے کوئی بندہ کہے کہ رلے ہوئے جنیا چور کی کمر ٹوٹ جاتی ہے اور خاص طور پر جو چنگڑ چنگڑ چور ہیں یا اس طرح کے چور ہیں یہ سارے لفظ چور کو بہت زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں آپ کی اکثر آپ کے اکثر بھائی آپ کے اکثر دوست آپ کے ہم قوم ان سے ملے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اکثر خاص الفاظ جو ہیں سارے کے سارے ان کو پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہوا کیا ہونا کیا چاہیے کہ کبھی بھی دروازہ نہیں کھولنا دروازہ لاکھ کریں پولیس والے کو کہیں کہ برائے مربانی آپ اپنا پولیس کا کارڈ دکھائیں میرے گھار میں پرمیشن ہے تو وہ مجھے دکھا دیں نرمی سے شاہستگی سے قانون کا احترام کرنا ہے اچھا اس کے بعد پھر آپ اگلا ایکشن لیں گے اس طرح اگر فار ایگزمپل چور داخل ہو گئے ہیں غفلت سے نالائکی نادانی سے تو پھر اب آیادونی میٹرو پہ ہوا یہ کہ انہوں نے کیا اس کے بعد جب پتا چلا کہ یہ چور ہیں تو وہ چور کی کمت ٹوٹ جاتی ہے چور باگنے لگے ایک چور کو انہوں نے پکڑ لیا باقی چور کہیں کہ اگر ایک کو پکڑ لیا ہے تو پھر ہمیں بھی پکڑ لیں گے کس طرح ایک پکڑا گیا تو دوسروں کا سرہ مل جاتا ہے بہارحال ہوا یہ کہ ان کو میاں صاحب کو شاباس کہتا ہوں کہ انہوں نے وہ چور کو تیسرے اپنے فرد کو بی بی جو تھی وہ عورت جو تھی اس کو تو بگاہ کے لے گئے لیکن جو دوسرا چور تھا وہ کھینچ تان کے اس کو بھی بگاہ کے لے گئے تو وہ جو میاں صاحب تھے وہ میاں صاحب اس کے پیچھے پیچھے باگے انہوں نے ہمت نہیں ہاری گھر میں نوجوان بھی دو تھے تین لیکن ایک بزرگ بندہ پچپنٹ شاٹھ سال کی عمر کا بندہ جو ہے اس کے پیچھے باگا اور اس نے جا کر میٹرو آیا دونی میں ٹیکسی میں داخل ہونے کے لیے ٹیکسی کو کہا تو پیچھے بندہ تھا بندے نے میاں صاحب نے آواز دی کہ بھئی یہ چور ہے ٹیکسی والے چکنے ہو گئے جب ٹیکسی والے چکنے ہو گئے تو وہ پھر دوبارہ باہر نکلا بعد دوبارہ باہر نکل کے ادھر اوپر کرنے کے لیے وہ اس نے دیکھا تھوڑا سا وہ اٹکا تھا اس رکاوٹ کی وجہ سے وہ تھوڑا سا گرہ اوپر وہ میاں صاحب گر گئے اس کو پکڑ لیا اس کو جب پکڑا تو پھر لوگ بھی وہ کہتے ہیں مدد جو اپنی مدد آپ نہیں نہ کرتا اللہ تعالی بھی اس کی مدد کے اسباب آسانی سے مہیا نہیں ہوتے نہیں کرتا اللہ تعالی بھی قصہ مختصر کہ وہ فرد پکڑا گیا پولس آ گئی لوگوں نے بھی مدد کی اردگرد جو لوگ تھے گریق انہوں نے بھی مدد کی ٹیلی فون کیا پولس کو پولس آ گئی اس کو لے گئے پولس سٹیشن تو وہ استحاری فرد نکلے اور مجھے یقین ہے اب کہنا آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ پیریستیری میں اکثر و بیستر یہ پول کے ساتھ ہی کلونوز کی سائیڈ پہ کچھ گاریں جن گروہ میں یہ اکثر و بیستر چور رہتے ہیں اور ان کے ساتھ بڑے سارے لوگوں کی دوستی ہے تو برائے مربانی اگر شریف زادے ہیں تو برائے مربانی ان کی دوستی سے باز آ جائیں اور اگر آپ کا پیشہ ہے تو پھر نباتے جائیں اگر چوری کرنا کرانا پیشہ ہے تو پھر نباتے جائیں پھر آپ کی مرضی اگر آپ کو بھول تھی تو دوسرا نکتہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیریستیری ان مساجد کے اردگرد اکثر و بیستر مجھے کوئی جو ہے اندیشہ ہے کہ ان چوروں نے بہت ہی زیادہ لوگوں کے پاسپورٹ چھینے پیسے چھینے بیگ چھینے مختلف چیزیں اور بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی حیمت نہیں آرہے فوراں اسی وقت ایک فرد سائٹ پہ ہوکے پولس کو فون کر سکتا ہے پولس کو فون کریں اور زبان سیکھیں میرے بچوں زبان سیکھیں جہاں جہاں بھی آپ ہیں جس ملک میں آپ ہیں زبان سیکھیں اگر فار ایکزمپل آپ پولس کو فون کریں گے آپ کو آپ کی گلی کا نمبر گھر کا نمبر نہیں پتا ہوگا نام نہیں پتا ہوگا تو پولس والوں کا کیا قصور قصور ہے آپ فون کریں کہ وہ چور 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 آپ پولس والے کو کہاں پتا چلے گا کہ کہاں چور آگیا اور کس کے گھر آگیا زبان سیکھیں گلی کا ایڈریس فون ہر چیز جو ہے نمبر اگر نہیں پتا بھول جاتے ہیں تو لکھ کے جیب میں ڈال لیں اور جیب میں ڈال کے پولس کو فوراں آگاہ کریں حمد کبھی نہ ہاریں چور کا پینچہ کبھی نہ چھوڑیں جب وہ چھوڑیں گے تو پھر کام خراب ہو جائے گا آپ دیکھیں وہ ایک چور پکڑا گیا وہ اشتہاری تھا اس کے ساتھ اس کو جب پولس نے انہوں نے کہا کہ جناب پولس نے پوری ذمہ داری سے ہمارا ساتھ دیا بڑی شایستگی سے ہمارے سارے کام کیے اور پھر وہ جو عورت تھی اس کا شناحتی کارڈ اور گاڑی اس نے بتا دیا کہ کہاں کس جگہ پر ہے جس کی وجہ سے وہ عورت بھی پکڑی گئی اور باقی دو افراد بھی آج کل پکڑے جائیں گے جب آپ یہ کہتے ہیں نا جو ناسی ہوتے ہو گیا ہے میں پولس کی تھے جہاں تھے ایک ہی کرانتے ہوتے میں دالتا ہوں پچھ دارا میرے بچوں اگر آپ پرچہ درج نہیں کرائیں گے کیس کی پیروی پوری ٹھیک نہیں کریں گے پوری جرت مندی سے اور غیرت سے کھڑے نہیں ہوں گے تو پھر آپ آپ اپنے باقی سارے بھائیوں کو خطرے میں ڈال دیں گے وہ چور وہ بدنصیب وہ بچارہ وہ جس نے ذلت کا رستہ اختیار کر لیا ہے آپ پیچھا جب نہیں کرتے تو آپ اسے اجازت اور پرمیشن دے دیتے ہیں پائی میرا جڑا نقصان و ناسی ہو گیا جادو جنوی لوٹ تو اس طرح نہ کریں اس طرح نہ کریں یہ فضول خیالات آپ نے دل و دماغ سے ہٹا دیں کہ مجھے عدالت جانا پڑے گا میرا ٹائم لگے گا میرے بچوں ٹائم لگے گا تو کیا ہوگا ٹائم کو لگائیں یہ اکلمندی ہے یہ دانائی ہے اب فار ایسیمپل کال جاتے جاتے میں یہ آخری بات گزارش کر دوں کہ نیکیا میں تقریباً دوہزار انیس فروری آٹھ فروری دوہزار انیس کو ارسلان نامی ایک نوجوان ارسلان اور مظفر ایک گاڑی میں بیٹھے تھے سمارٹ گاڑی میں تو پولس کے دو ایسے فراد جن کو قانون کی پاسداری نہ تھی انہوں نے جناب ان کو نکالا نکال کے خوب اب لفظ مانجا پنجابی وچ مارا بڑا مارا اب مسئلہ یہ ہے کہ پرسو جو ہے گیارہ تاریخ کو ان کی عدالت تھی پولس والوں کی ہاں میں نے جناب دن ایک کیا نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا کیس دائر کیے وقالہ مہیا کیے سب کچھ کیے تو کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا آپ کا ایک پائی ایک سینٹ نہیں لگتا تو آپ کہتے ہیں جوید صاحب جانا جوید صاحب دیکھا میں جانا میرے بچوں ایسا نہ کیا کریں اب اس ارسلان نامی بچے کی وجہ سے دوبارہ وہ پولس والے انابولی ہوگی ہے شکر الحمدللہ اگر عدالت فیصلہ کر دیتی تو عدالت جو ہے الٹا ان بچوں کو مجرم ڈکلئر کر دیتی پولس والوں کو ازاد کر دیتی اس طرح پھر وہ اور کسی کو ماریں گے اس طرح وہ جب کہتے ہیں ظالم کا ہاتھ روکنا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مظلوموں کی عام افراد کی مدد کرنا تو اس طرح برائے بربانی اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں آپ کو لیکن گزارش یہ ہے کہ پاسپورٹ جاتے ہوئے دو نکتے تھے پورا چکنا رہیں ہوشیار رہیں اور ہر طرح سے اپنی چیزوں کی حفاظت کریں کبھی گھر کے دروازے کھلے نہ چھوڑے اور باہر سے بیل ہوتی ہے یا کسی فرد کو آج کل تو فونز کے ٹائم اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے کسی کو بھی پوچھے بغیر گھر نہ آنے دیں پولس والا آ جاتا ہے کہ میں پولس والا ہوں کسی شورت دروازہ نہ کھلے جب تک بڑے پیار سے بڑی نرمی سے اسے تحقیق نہ کر لیں کہ آپ واقعی پولس والے ہیں یا کچھ ہو وان ہنڈرڈ نمبر ڈائل کر کے رکھیں اگر آپ کو شک پار جاتا ہے کہ یہ پولس والا نہیں چور ہے تو فوراں ایک شو پر فون کریں ایسے زندگی بسر کریں چکنے اور ہوشیار والی وہ جناب سلمان کے زمانے میں ہود ہود جو ہے چکی چکیرہ جسے کہتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر مواصلات ہوا کرتا تھا وزیر مواصلات کا مطلب ایک علیدہ سا معاملہ ہے لیکن مسالوں سے باتیں سمجھائی جاتی ہیں تو کسی نے اسے ہود ہود کو پوچھا چکی چکیرہ کو پوچھا کہ بھائی اس وقت تو جناب سلمان آپ کی ڈیوٹی لگاتے تھے جناب سلمان اصل میں ہود ہود کو کہہا کرتے تھے کہ جاؤ بھائی دیکھو فوج پڑھاؤ کہاں کریں ہماری سبزہ کہاں ہے پانی کہاں ہے وہ اڑتا پرندہ تھا اڑتا اڑ کے جا کے جگہ شگہ دیکھ لیتا کہ کس جگہ پر نبی اللہ کی فوج جو ہے اچھی جگہ ہے سبزہ ہے ہرے علی ہے پانی ہے ساری چیزیں ہیں تو آ کے بتا دیتا تھا تو اس سے کسی نے پوچھا جناب اس وقت تو بڑی ڈیوٹیاں دیتے تھے بڑی جناب ایفیشنسی دکھاتے تھے اب جناب کوئی شکاری چھوٹا سا پھندہ لگاتا ہے اس میں جا پھنستے ہو یہ کیا بات ہوئی انہیں آکھا ہے یارہ گال ہے کہ اس ویلے ڈیوٹی اندھی سی چکنیاں روی دا سی اور شعر روی دا سی تے پھر جناب جو مطلبے کیا جاندہ سی یو دیتے عملداری کری دا سی آج کا لینجے موج میلے چاہے مستی بھی چاہے جانجے جاننا ہوں پتا ہی نہیں لگ دا گوشکاری نے پھائی لائی اندھیو دے تو بات یہ ہے کہ رستے میں جاتے جاتے اگر آپ اپنے فون کی طرف ایسے ہی رکھیں گے تو کوئی ہاتھ اگر ایسے کر کے آپ کے پیچھے آجے آگے آجے یا آپ سے لوٹ لے فون دیکھ لے لیکن جب رستے میں آپ چل رہے ہیں خدا نہ ہستہ سیڑھی ہیں اونچ ہے نیچ ہے ڈگ ہے ڈب ہے کچھ ہے تو میرے بچوں رستے میں تو ضروری نہیں ہوتا نا رستے میں چکنے ہو کے ہشیار ہو کے جو ہے وہ جایا کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے میرا بھی مقصود یہی ہے فیش بیل اللہ رضا کرانا کہ آپ کو جتنی عزت اور عبرو سے میں رہے دکھا سکتا ہوں وہ دکھاؤں تاکہ آپ خود بھی عزت سے جیئے اور اپنے ساتھیوں کو بھی عزت اور عبرو سے جینے کا رستہ اس سے روشناس کرائیں اللہ حافظ فیمان اللہ شراب وآلہ